یوٹیوب اور فیس بک پر بہت سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی جن کو کپشن دیا جاتا ہے کہ یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ آج جو میری ویڈیو ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور باقی جو 10% رہ گئے ان میں سے 5% نے یہ چیز کھائی ہوگی اور 5% نے نہیں کھائی ہوگی یہ بلکل سمپل سی ایک قضا بھی ہے اور آپ اس کو دوا بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزید کی چیز ہے میں آپ کو فل پروسس دکھاؤں گا اس کا آپ سے گزارے چاہے کا اپنے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کا بہت مزا آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں جی میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جب ان آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی یہ ایک کریر کا ایک پودا ہے اس کو ہمارے علاقے میں کرین یا کریر کھا جاتا ہے یہ اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے اس کو ہمارے لوکل زمان میں ڈیلی کھا جاتا ہے اور جب یہ پک جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ لال رنگ کا ایک پھروٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بہت تو میٹھا سا گودہ نکلتا ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ یہ بھی کھایا جاتا ہے بہت بیٹھا ہوتا ہے کھانے میں یہ جو ڈیلی ہے اس کو آج ہم توڑیں گے اور توڑ کر میں اس کی ایک ریسپی بناوں گا جس کو تیار کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو یہ ریسپی جو ہے مکمل اتیار کر کے دکھاؤں گا اس ڈیلی کو کیسے پکایا جاتا ہے اس کو پکایا جاتا ہے اور یقین کریں کتنے مزے کی چیز ہے کہ یہ مرگا یا جو گوڑس وغیر ہوتا ہے اس کو تو اس کا ذیکہ جو آپی سے ٹھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ مکمل اس کا پر جانے کے لیے سب سے پہلے جو کچھی ڈیلیاں ہیں ان کو ہم توڑ لیں گے یہاں میں بارٹی میں رکھا ہوں یہ تو یہ جو ہمڑے ڈیلیاں توڑ لیں گے اور یہ اس طرح کریر کا ایک پودا ہوتا ہے جس پودے کی اوپر پتے بلکل نہیں ہوتے اس کی اوپر صرف کانٹے اور یہ تنے سے ہی ہوتے ہیں اس کے تو اس کی کوئی خاص چھاؤں بھی نہیں ہوتی یہ درخت جو ہے یہ بہت لمبی زندگی ہوتی ہے اس کی سو سو سال پرانا درخت بھی ہمارے علاقے میں جو ہے وہ پہ جاتے ہیں چالیس سال عمر میری ہو گئی ہے جب سے میں پیدا ہوں ہمیں درخت دیکھے ہیں بہت سے وہ ابھی تک اسی شیپ میں اور اسی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت ایک مضبوط قسم کا درخت ہے اور اس کی جو ڈیلیاں ہیں ان کا اچار بھی بنا جاتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ سے ضرور شیئر کروں گا آپ سے گزرش یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نیا چینل کو سبگرائب کر کے بیل کا ایکن کو پرس کر دیجئے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دیسی ویلیج لائک میں جو قرآنی اور صدا غزائیں ہیں وہ میں سمپل طریقے سے اورجنل طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں قریر کا درخت بہت دیر سے بڑھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی پیداوار بھی کم ہے یہ عموماً ویران جگوں پر ٹیلوں پر اور قبرستانوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر اس کو زیادہ جلدی چھڑ چھاڑ نہ کی جائے تو درخت کافی عرصے کے بعد بڑھتا ہے اس لیے اس کی پیداوار کم ہے تو اس کو بندے پہلے ہی جو اکھار دیتے ہیں کوئی لکڑیوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کوئی کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے حکمت میں بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں اس کی جو چھال ہے یا اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس سے بہت سے فوائد حاصل کی جاتے ہیں عموماً جو ہے وہ ہڈی اور جوڑ جو ہوتے ہیں یا پٹھوں کے امراض ان کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے پھر اس کے جو پھول ہوتے ہیں ان سے ایک صفوف تیار کی جاتا ہے جو کہ بہت سے بیماریوں میں فیدہ مند ہوتا ہے وہ اس کے جو قریر کے پھولوں کا صفوف ہوتا ہے وہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ڈیلیاں جاتی ہیں تو کچھی ڈیلی کیا اچار بنائی جاتا ہے اور اچار کے بعد جو ہے جو ریسپی میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو پروسس کر کے اور اس کو خوشک کر کے پھر اس کے جو سالن ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں میں فیدہ مند ہے اس کے بعد یہ جو پکر ڈیلا ہوتا ہے لال رنگ کا اس کا جو گودہ ہے یہ بھی بہت سے فوائد کامل ہے اور اس کا شربت بھی تیار کی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لکڑی کو جلا کر اس کے کوئلے سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ چونکہ مکمل طور پر کولسٹول فری ہوتا ہے اس لیے پیٹ کے تمام امراض میں اس کو استعمال کرا جاتا ہے اور پٹھوں کے اکڑاؤں اور پٹھوں کے امراض میں اس کو عموماً استعمال جو ہے وہاکیم لوگ کرواتے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک کر گیا ہوگا چھوٹ کو سبسکرائب کر کے بیل کے پینک پس پڑی جا پاکانے والے ہر ویڈیو کو نوڈفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آج کی ویڈیو میں سمپلی میں یہ کچھو ڈیلیاں جو ہیں توڑ لوں گا اور ان ڈیلیوں کو گھٹ لے جا کر پھر ان کے اگلا پراسس آئی وہ کریں گے ان کو اچھی طرح دوک کر پھر اگلا پراسس جو ہے ان کو سکھانے کا وہ کس طرح سے سکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ نے کومیٹ سکھانے میں مجھے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے آج سے پہلے دیکھ کیا جا نہیں یہ آپ دیکھ سکتا ہے کچھو ڈیلیاں ان کو توڑ لیا ہے اچار کے لیے بھی سمپلی پراسس ہوگا اگر آپ نے اچار بنانا ہے پھر بھی آپ کسی طریقے سے یہ کچھو ڈیلیاں توڑنی پڑیں گی اور پھر ان کو اگلا پراسس جو ہے وہ کریں گے تمام ڈیلیوں کو میں نے اچھی طرح دو لیا ہے دو سے تین پنی نکال دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو توڑ لیں گے ایک ایک ڈیلی کی جو ہے وہ الگ الگ دنڈی توڑی جائے گی اور دنڈی توڑ کر اس کو ہم ایک برتن میں ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈال دیں گے میرے پاس مٹی کا برتن ہے اگر مٹی کا برتن ہو تو اچھی بات ہے نہ ہو تو آپ کوئی برتن استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے برتن کے اندر پانی ڈال کر اس کے اندرین ڈیلیوں کو بگو کر رکھنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس دن اگر دوپ اچھی ہو تو پندرہ سے بیس دن میں تیار ہو جائیں گی اور اگر دوپ کم ہو تو ایک مینہ بھی لگ جاتا ہے بلکل سمپل انداز میں ان کو ہم نے صاف کر لیا ہے اور سادہ پانی میں ڈال دیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا اور صرف سادہ پانی ہے اور پانی کے اندر ڈال کر ان کو ہم رکھ دیں گے اور یہ ان کی ڈنڈیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ڈنڈیاں میں نے توڑ لی ہیں اور اب ان کو ہم پندرہ بیس دن کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے یہ جو پکی ڈیلیاں تھیں یہ لال والی ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے وہ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے اس کے اندر صرف ہمیں جو کچھ ڈیلیاں ہیں وہ چاہیے اس کو اوپر سے ڈک کر ہم رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ قوے وغیرہ جو کوئی جنور اور جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کو ڈک کر تو اچھی طرح برکھ دیں گے اور پندرہ سے بیس دن کے بعد اس کا جو پروسس ہوگا ہم وہ دکھاؤں گا بیس سے بائیس دن کے بعد جب میں ان کو چیک کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیلیاں اچھی طرح گل چکی ہیں اور کچھ ڈیلیاں بھی تک جو ہے وہ تھوڑی سی پکی ہیں یہ کچھ ڈیلیاں میں تھوڑی سی کسر ہے اور کچھ ڈیلیاں جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں ہم نے ان تمام ڈیلیوں کو اچھی طرح گلانا ہے اس لیے بیس بائیس دن کے بعد اب میں ان کو ایک دفعہ چیک کر رہا ہوں اور اب ان کا میں پانی نکال کر ان کو جو ہے وہ پانی چینج کروں گا کیونکہ اس پانی کے اندر جو انہوں نے عمل کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب نیا پانی ڈالیں گے تو اس کے ساتھ پھر یہ جلدی سے ریکشن کریں گی اور جلدی جو ہے وہ گلنے کے طرف چلی جائیں گی ان کو ایک دفعہ ہم پانی سے نکال لیں گے اور پانی سے نکال کر ان کو اچھی طرح خوشک ہونے دیں گے اور ساتھ ہی دوبارہ موسی برطن میں نیا پانی ڈال کر اس کے طرح ڈال دیں گے تقریباً پانچ سے سات دن اور لگیں گے اور انشاءاللہ جو ڈیلیاں تھوڑی کچھی تھیں وہ بھی پک جائیں گی اور اچھی طرح سے گل جائیں گی ہمیں فل گلی ہوئی ڈیلیاں چاہیے اگر آپ میری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اس سے میری اوصل افضائی ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں یوٹیوب چینل کو سبگرائب کریں اور ساتھ کومنٹ ضرور کریں کہ آپ نے یہ ویڈیو آج سے پہلے دیکھی تھی یا نہیں اور آپ کو میری آج کی ویڈیو اور میری یہ محنت آپ کو کیسی لگی اب میں ڈیلیاں کو دوبارہ برطن میں ڈال دیا اور برطن میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو تقیباً آٹھ سے دس دن کے لیے مزید چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ جو کچھی ڈیلیاں تھیں وہ بھی پاک جائیں اچھی تریس کے سے گل جائیں اور اس کے بعد جو اگر آپ پرسس ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف پانی دوبارہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور دوبارہ ڈاک کر اس کو دس سے بارہ یا پندرہ دن کے لیے ہم دوبارہ رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد جو اگر آپ پرسس ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جناب پندرہ دن کے بعد دوبارہ ان کو نکالا یعنی ٹوٹل ہو گئے پینتیس دن اور پینتیس دن کے بعد یہ ڈیلیاں اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اور آج ہم ان کو جو ہے وہ فینل طریقے سے نکال رہے ہیں اور نکال کر ان کو ایک دفعہ صاف پانی سے اچھی طریقے سے دھولیں گے اور دونے کے بعد اس کے ہم نے بیج نکال لے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان سا کام ہے اس کو ہم اس طرح دبائیں گے تو اب چونکہ فل گلی ہوئی ہیں تمام ڈیلیاں تو یہ آرام سے اس کے اندر جو ان کا بیج ہے وہ آرام سے نکل جائے گا اس کا بیج بہت سخت ہوتا ہے وہ نہیں گلتا اس لیے اس بیج کو ہم نکال دیں گے اور اس کا جو صرف چھلکہ ہے ہمارے کام کا جائی ہے ہم اس چھلکے کو خوشک کر لیں گے اور پھر اس کی جو ہم ریسپیز بنائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کو اس کے پکانے کا طریقہ بتاؤں گا بلکل سمپل سا طریقہ ہے عام طریقے سے جس طریقے سے علو مٹر پکتے ہیں جو کوئی بھی شربہ والا سران پکتا ہے اسی طریقے سے ہم مسالہ تیار کر کے اس کے اندر ڈیلینہ ڈالیں گے تھوڑا سا ان کو پون کر پانی ڈال دیں گے اور اس پر ذائقہ جو ہے ہم شربہ رہ کر اس کا جو شربہ ہے وہ تیار کر لیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی اور فیدہ مند قسم کا جو سران ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا میری ہمیشہ سے کوئش رہی ہے کہ دیسی اور سمپل غزائیں جو ہم کھنا چھوڑ چکے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتا ہو کہ ہمارے جو بڑے تھے یا اباباوائداد تھے وہ کس طرح کی سادہ غزائیں کھایا کرتے تھے یہ بلکل سمپل سی اور آسان سی سادہ سی غزائے اور بہت مزے کی چیز ہے اور بہت فیدہ مند بھی ہے تو یہ اس طرح سے ہم ان کے تمام کا جو بیج نکال لیا ہے اور اب ان کو خوشک کرنا ہے خوشک کرنے کے لیے ہم بلکل سمپل سا فرمولہ ایک آپ کپڑے پر بچھا دیں یا کسی برتن میں رکھ کر آپ اس کو دوپ میں رکھنے اور تین سے چار دن کی اچھی دوپ اگر اس کو لگ جائے تو یہ بلکل خوشک جاتی ہے اور پھر آپ اس کو سالہ سال تک سٹور کر سکتے ہیں اور جب جی چاہے آپ اس کو پکا کر کھا سکتے ہیں دو دن کی دوپ لگنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا خوشک ہو چکی ہیں آدھی اور اب ان کو ہم مکمل دو دن اور خوشک دوپ پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اگلا پرسس پکانے والا کریں گے اور یہ جی چار سے پانچ دن دوپ لگنے کے بعد یہ شیپ نہ جاتی ہے بلکل خوشک اور کڑک آپ اس کے بعد سن سکتے ہیں اور اب ان کو ہم سٹور کر لیں گے کسی برطن میں ڈال کر راہ لیں گے سال لیڑ سال تک کے لیے یہ بلکل خراب نہیں ہوتی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ جی چاہے آپ اس کو تھوڑی دیر بھی گو کر رکھیں اور پھر آپ اس قسران بنا لیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور میرا دعویٰ کیسا لگا کہ یہ ویڈیو پہلی بار آئی ہے ضرور بتائیے گا سال جلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ